اور نہ عمرِ الٰہی کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی الحمدللہ مجھستہ کئی اتواروں سے آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن مجید میں جو ذکر آیا آج بڑی انفرمیشن اس کی یہ یاد رکھ دیجئے بنی اسرائیل کا ذکر جو شروع سے چلا آ رہا ہے اللہ نے قرآن میں یہاں سے دس رکو بیان فرمائے پورے بنی اسرائیل کے اوپر ہی بیان فرمائے کتے ہیں رکو میرے بھائی دس رکو پورے بیان کرے اللہ تعالیٰ نے پورے بنی اسرائیل کے اوپر ہی اللہ نے اس کو بیان کرے بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں یاقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں یاقوب علیہ السلام کس کی اولاد میں سے ہے اسحاق علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں اب عساق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد سے لاکھوں کی دیداد میں ہزاروں کی دیداد میں انبیاء کرام آئے حضرت مطابی وہی سے ہے لیکن ہمارے نبی کریم سرکار دوارم سطح اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ حضرت اسمائی علیہ السلام کی اولاد سے ہے یہ یاد رکھیں اور مجھے اچھا یہ لگا جب میں درود شریف ابھی جب ہم ہوں ہم سب جب درود شریف پڑھ رہے تھے اہل سنت کی قسمت پر سلام کریں اہل سنت کا خاصہ دیکھیں کیا ہے درود پڑھتے ہیں تو اللہمہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بھی نام آرہا ہے سلی علیہ السلام کی دینا محمد کہہ رہے ہیں سرکار کا بھی نام آرہا ہے وعلیہ آلی ہی کہہ رہے ہیں پورے آل کا بھی نام آرہا ہے اس آل میں مولا کائنات سے لے کر سیجدہ فاطمہ سے لے کر حضرت حسنین کریمین بھی آرہے ہیں جی امام زہر اللہ بیدن بھی آرہے ہیں غوث پاک بھی آرہے ہیں جنید بغدادی بھی آرہے ہیں سری سختی آرہے ہیں معروف کرخی آرہے ہیں جتنے بڑے بڑے سید اولیاء اکرام ہیں قطبط الاولیاء کیا کہتے ہیں احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ نے بھی اس کے انتر آرہے ہیں جتنے بڑے بڑے سید گھرانے کے لوگ ہیں جیسے ہم نے کہہ دیا جتنے سید گھرانے کے لوگ ہیں سب سیدوں میں آرہے ہیں بارد فصرین نے یہاں تک بھی کہہ دیا سیدوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو آج آخا علیہ السلام اور فیرانی پیر کی آن سے اور سید گھرانے سے آج بھی جو باہیات ہے اور قیامت تک بھی باہیات جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ بھی سید میں آئے ہیں الحمدللہ ہمارے محفیل میں ہمارے ٹیم میں یہ جو مولانا میرے بازو بیٹھے ہیں مولانا سید فصیبتی نظام کی صاحب یہ بھی سید ہیں اور بھی کئی لوگ سید ہمارے محفیل میں آتے ہیں تو وہ آل ہی کہے تو یہ سب لوگ اس کے اندر آلے ہیں اہل سنت کی جو قسمت دیکھی ہے اتنے لوگوں کو ایک ہی وقت میں یاد کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور سنیاں بڑی بات یہ تو سیدوں کی جماعت ہو گئی اب غیر سید بھی ہے نا جیسا کہ بانی جامع نظامیاں سید نہیں ہیں اور امام احمد رضا خان فادی لبریل بھی یہ بھی سید نہیں ہے میں کی سید نے وہ انہوں سید نہیں ہے اب گئی حضرات محمد ہے تو وصح بھی کہا جانا ہے کیا کہا جانا ہے وصح بھی وصح بھی کے اندر حضرت ابو بکر سید نہیں ہے عمر فاروق سید نہیں ہے حضرت عثمان غنی سید نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کئی زیادہ صحابہ اکرام میں کوئی سید نہیں ہے تو وصح بھی جیسے ہم کہہ دیئے اس میں حضرت ابو بکر بھی آگئے حضرت عمر فاروق بھی آگئے عثمان غنی بھی آگئے عبد الرحمن بن عوف بھی آگئے حضرت تلہا بھی آگئے حضرت سبیر بھی آگئے حضرت سعید بھی آگئے حضرت عبدالرحمان بھی نوف بھی آگئے حضرت کیا کہتے ہیں بڑے بڑے چتنے بھی صحابہ اکرام پورے اس کے اندر آگئے اہل سنت کی قسمت کو سلام یہ ہے ایک درود پڑھ لیا لاکھوں کو یاد کر لیا یہ درود کا خاصہ یہ اور آپ خوش نصیب اس لیے ہے ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ایسی شک میں پڑھ رہے ہیں ادوار کا تو دن ہے لیکن رات پیر کی لگ چکی ہے جو آقا کی ولادت کا دن ہے اور پیر کی دن حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رکھا کرتے ہیں یہ زمین بات آگئے تو میں آپ کے سامنے ارس کر دیا اولاد یاقوب کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو ارے میں تم کو کیا نہیں دیا تم کو عزت دی دولت دی شہرت دی شجاعت دی بہادری دی ہر کچھ دیا میں تم کو اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس بڑے بڑے انبیاء اکرام آئے منہ والسلبہ تم پر ناظر ہوا دسترخان کو بیچا گیا تم کو عمل دیا آفیت دیا سیکیروڈی تم کو دی گئے اس کے باؤنج بھی تم ہماری نا فرما بھی کر رہے ہیں یہ کیوں کر تم کر رہے ہو اچھا اور ایک چیز آگے کیا کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ متقو یوم اللہ تجزی یہودیوں کے اندر کچھ کیا تھا میرے بھائی اب میں ایک بات یہاں سے کر رہا ہوں یہ سو یہودی جو لوگ تھے جو عساق علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے جو آئے یہودی اس میں سے جو نکلے یعنی جو ان لوگوں کو بھی نہیں مانے یعنی یہ لوگ کا طریقہ یہ تھا یہ لوگ کا کہنا یہ تھا کہ کاش اگر محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے یکی بجائے حضرت عساق کی اولاد سے آتی تو ہم ان کے پالور ہو جاتے ہیں تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تم جب محمد عربی پر ایمان نہیں لائے تو ایمان نہیں لائے تو تمہارا خیال کیا ہے کیا سوچتے کیا ہوں تمہاری thinking کیا ہے سوچنا کیا ہے تمہاری تمہارے لوگ ریبلے کیا تھی یہ لوگوں کا ریبلے یہ تھا کہ ہم کو ہمارے باپ دادا حضرت یعقوب حضرت عساق معیشر کے میدان میں بچا لیں گے ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ آگے بھی کرتے رہیں گے یہ گناہ کی معافی بھی وہ لوگاں مانگ لیں گے سمجھ رہا میری بات قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی معافی یہ لوگ مانگیں گے اور یہ لوگوں کی مانگنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا یہ لوگوں کی سوچ تھی تو اس کی رد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو ناظرین فرمایا اور اس دن سے ڈھرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی یعنی ایک کی وجہ سے دوسرے کو محشر کے میدان میں فائدہ نہیں ہوگا اب ہوا کیا یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں کے تعلق سے کس کے تعلق سے یہودیوں کے تعلق سے نازل ہوئی یہودیوں کے تعلق سے غیر اہل سنت والوں نے یہودیوں کے پاس سے اس آیت کو نکالا اہل سنت کے پیشانے میں چھکا دیا کیا کہہ کر دیکھو اللہ کیا بول رہا محشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا کسی کے بارے میں کوئی سفارش کرے گا تو کوئی سفارش کو بول نہیں ہوگی کوئی شفاعت میں ہوگی کچھ نہیں ہوگا سننیوں کیا کررہے کبھی تم بول رہے غوثِ پاک بچائیں گے کبھی تم بول رہے جھریم نماز پچائیں گے کبھی بولیں کچھ کبھی بھول tenir تو ہمارے آقا ہمیں بچائیں گے خرد کے میدان میں یا ہوا اللہ بول رہا پرانے مجید نے کوئی کسی کا سفارش نہیں کرے گا اور کسی کسی بارش مبوئی میں نہیں کیے جائے اھی کوئی شفاعت نہیں ہوگا یا تو اللہ بول رہا اور تم جو نا غوصے پاک کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے جی ہاں کیا کہتے ہیں مشکل کشا کہ کر تم بھروسہ کر کر بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ کی بار پر تم بھروسہ کیے کہ محشر کے میدان میں ہمارے آپ کا ہم کو بچانے کیسے آیت نازل ہو رہی یہودیوں کے بارے میں اور اس کو چھکایا گیا سنیوں کی پیشانی پر یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے جو سنیوں پر یہ آیت لاغو کیا جائے ایسا نہیں ہے یہ کس لیے نازل کیا گیا یہ آیت ایسا کیسا ہوگا میرے بھائی اسی کی وجہ سے اہل سنت کے جو نوجوان بچے ہیں ڈگری پڑھ رہے ہیں وہ بچوں کو جب یہ کچھ لوگ باتیں سنائیں دیکھو میرے بھائی چھوٹی سعودی میں چھپتی قرآن میں وہ قرآن پکڑ کے کھولتا ہوں کھول کے ایسا ضرم کر کے دیکھو یہاں پر لکھا ہے کیا دکھا وہاں پر غلا یقبل منہا شفاعت غلا یقبل کوئی شفاعت خبول نہیں کی جائے گی جیسے ہمارا بچہ یہ لفظ دیکھا قرآن کا اور اس کا ترجمہ سوریاں گھبر آگا ہے کہ اللہ قرآن میں بول رہا یا میں نے سامنے رکھا ہوا قرآن میں بول رہا کوئی شفاعت خبول نہیں ہوگی اس کا مطلب سرکار ہمیں کو کام نہیں آئیں گے یعنی سرکار کی شفاعت خبول نہیں ہوں گی ارے اندہ کے بندے درہ سوچ تو تریدہ سمجھ تو تریدہ یعبودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یعبودی مسلمان نہیں تھا کیا نہیں تھا مسلمان نہیں تھا تو جو اللہ کا نہیں ہوگا اللہ اس کی سفادش کیوں خبول کرے گا سمجھ رہے میری باتاں اگر کوئی نیک ولی ہے یعنی ولی کامل ہے اگر وہ معیشر کے میدان میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے اگر یہ بولے مالک یہ میں تو تیرا بنی ہوں اور تو وعدہ کرا کہ میری دعا کو تو خبول کرے گا یہ میں جس کا ہاتھ پکڑا ہوں یہ مسلمان نہیں تھا کافر تھا دنیا میں لیکن میں رکوش کرتا ہوں کہ اسے جنت میں دال دے اس کے باوجود بھی اللہ اس ولی کی رکوش کو خبول نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں تھا شفاعت اس کی خبول کی جائے گی جو مسلمان ہوگا کیا ہوگا سمجھنے میری بات ہے کہ کونسٹ سمجھیا جو مسلمان ہوگا شفاعت اس کی خبول کی جائے گا اچھا ٹھیک ہے یہ جو ولی رکوش کرے تھے یہ اپنی طرف سے نہیں کریں گے کیا کریں گے اپنی طرف سے نہیں کریں گے اللہ کہے گا اے عبدالخادر جنانی دنیا میں تو میرا تھا میں تیرا تھا دنیا میں تو میری بات بانا آج میں تیری دعا ہر دعا کو خبول کرتا ہوں جو مانگ نہ ہے مانگ لیں تب عبدالخادر جنانی خادریوں کو گلائیں گے تو یہ حکم ہوگا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے سفارش کریں گے لیکن خدا کے عزن سے کریں گے خدا کی فرمیشن سے کریں گے خدا کی اجازت سے کریں گے بغیر خدا کی اجازت کے کوئی زبان تک نہ کھول سکے گا اور یاد رکھے رب کی بارگاہ سے سب سے پہلے جس کسی کو اجازت ملے گی رکھوش کرنے کی شفاعت کرنے کی تو محمد یعربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری بار کے اگر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اللہ کی عدالت میں ایک ہوتا ہے وکیل ایک ہوتا ہے شفیق کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وکیل ایک ہوتا ہے شفیق وکیل عدالت میں یہ کہتا ہے کہ میرے قرائنٹ نے یعنی میرے مجرم نے کچھ نہیں کیا ہے اس کو بخش دو چھوڑ دو یہ کہتا ہے یہ وکیل ہے اور سرکار کو وکیل نہیں کہا گیا شفیق کہا گیا معلوم ہے کیوں کہا گیا شفیق کیا کہتا ہے غلام میرا ہے سب کچھ کیا ہے اس کو نہ دیکھ مجھے دیکھ کر ماس کر دیں یہ شفیق ہوتا ہے یہ ہمارے آقا ہے تو ہم کو امید ہے پوری لگو ہے بستجو ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایقان ہے ہمارا بجدان ہے ہماری جو دل کی قیفت ہے ہمیں فکار فکار کر کہتی ہے جس نبی کا کلمہ پڑے ہیں وہ نبی ہم کو بچائے گا اور ایک بات کے اکرنا اپنی بات کو ختم کروں گا سرات اللہ دینہ انہامت آلائی ہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انام ہوا تو سنیوں میں کونسٹ کیا ہو گیا نمازہ نکو بڑو شفات ہو جائیں گے روزہ نکو بڑو شفات نبی بچانے والے ہیں اللہ لوگاں خود تعریفہ دھواں دار تکھنا کر کے مجھے سنیوں اور اور رکھو اسے پاک کا دعوان ہے قریب نباز کا دعوان ہے بل کے جو دعا سنیوں علماء اکرام دھواں دار تکھنا کر دی بچے کیا ہو گئے بیٹھتا رہا جو کرنا ہے دیکھا جائے گا بچانے بہت اپنے بہت لگی لئے اب یہ ذہن میں بات بڑی تو سرات اللہ دینہ انہامت آلی جو بلے نا راستے پر چلا بل کے کین کے راستے پہ نیک نو کے راستے پہ تو وہ اپن راستے پہ چل رہے ہیں میں ہی رکھ گئے سمجھ رہے باتا چلا بنا اللہ پڑا کیا بولا چلا چلے تو منزی نتیروں میرے پھائیں تو اپن چل رہیش نہیں بول رہے گوسیپاک آپ آگے چلے گئے میں یہ سیت پکڑ تو وہ سیت پکڑ آلو بول رہے گوسیپاک بولے بلدے ایسا نہیں ہوتا میرا گنام ساتھ میں آگے کیا پیچھے پیچھے آگے جہاں جہاں شیطان ڈاکہ ڈا لے گا ہاتھ پکڑ کے کھیچ لوں گا ہاں کیا سوچ لئے انہوں آگے نکل گئے ہم تو خوشے پاک کے راستے پہ چھے لیکن آگے نہیں چھیں گے ہواں آدار نعرے لگا دیں گے خوشہ دیں گے خوشہ دیں گے خوشہ دیں گے خوشہ دیں گے آگے چلیں گے چلنا ہے یہ چلنے کے لئے جو سےیں گے جو ناتف جانا ہے امین کرتا ہوں کیا برعلہ息 بسم اللہ رحما اللہ اللہ شکل خوشہ صلوات